یہ گنڈیاں انٹیاں نکنے ہیں اس وقت جب پرستین میں میری بینج یونیورسٹی جاری ہوتی ہے تو ترابیب کے بزار میں اس کی اوپر انڈے پوڑے جاتے ہیں یہ ایک گھٹیاں عورتیں ہیں عورتیں نہیں ایک گھٹیاں فورن پنڈٹ پروٹیکٹس ماروی سنمیٹ ٹائپ کی تھرڈ کلاس لوگ جن کے جساں پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے یہ اس وقت نکلے جب پیلٹ گن سے میری معصوم کشمیری بہن کی آنکھوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے تو یہ کون سے عورت کی حقوق بات کرنا ہے یہ فہاشی اور اوریانی کو یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ اسے روکے یہ کہتے ہیں پاکستان سیکولر سٹیٹ بنایا تھا قائد اعظم نے یہاں پر جو مرضی مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ پھر سکتا ہے وہ غلط تارک رکھ سکتا ہے یہ بات کی گئی میں بتاتا ہوں قائد اعظم نے کون سا پاکستان بنایا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں جمعہ جمعہ ہٹھ دن ہوئے ہیں پاکستان کا کونسٹیٹیشن کیا ہوگا تم لوگوں کا عین کون بنائے گا what would be the کونسٹیٹیشن of پاکستان تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ who am I to create the کونسٹیٹیشن of پاکستان میں کون ہوتا ہوں کونسٹیٹیشن بنانے والا the کونسٹیٹیشن of پاکستان was created 14 hundred years ago یہ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ عین بنانا جاتا ہے اللہ رب تکبیر اللہ رب تکبیر اللہ رب تکبیر یہ جس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رائٹس نہیں دیا جا رہے زبردستی جناب ہمیں روکا جا رہا ہے گھر سے نکلنا نہیں دیا جا رہا بکواس کرتے ہیں آپ کے پاکستان آرمی کی سگنل کور میں خواتین میڈیکل کور میں خواتین انجینئر کور میں خواتین سپلائی کور میں خواتین ائر فورس میں خواتین نیوی میں خواتین جی ٹی بی پائلٹ مریم جو شہید ہوئی وہ خاتون پارلیمنٹ میں سکسٹی سیٹ ریزرف سیٹس دی گئی خواتین کو اس کے علاوہ باقی سیٹوں پہ وہ ساروں پہ سارے الیکشن جیت کے آ جائے تو ساری حکومتی پوری اسمبلی خواتین کی ہو سکتی ہے لیکن مردوں کی نہیں ہو سکتی کیونکہ سکسٹی ریزرف سیٹس ان کی پکھی ہیں پھر سپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کو بنایا گیا خاتون تھی بنظیر بھٹو کو وزیراعظم بنایا گیا خاتون تھی عرفہ کریم اس قوم کی بیٹی ہے آفیہ زدی کی اس قوم کی بیٹی ہے اس کے ساتھ ظلم ہوئے یا نہیں بولی آپ کے ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیئے اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیا ہوں گے یہاں پر ایک دو بچیوں سے زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک سراپا اعتجاج ہوتا ہے بچوں سے زیادتی ہوتی ہے تو ملک سراپا اعتجاج ہوتا ہے ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوالیتے ہیں ان ایم ایسے کہ ان کو نام ارت کر دو امریکہ میں جب یہ کام ہوتا ہے تو ان کا جج کہتا ہے وہ تھرڈ گناس جج کہتا ہے امریکی یا برطانیہ کا کہ جناب یہ اس کی ہیومن نیڈ تھی یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ اس حد تک شیمفل قسم کے یہ تھرڈ کلاس گورنمنٹ سے ان لوگوں کی آپ لوگ کچھ نصیب ہو کے پاکستان میں پائدہ ہوئے ہو بی جے پی میں نے معصوم کشمیری چھ سات سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تو جب اس زیادتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا تو پورے بھارت میں بی جے پی بھارتی اجندہ پارٹی سڑکوں پہ نکل آئی اس ریپیسٹ اس ملون کے اس کے حق میں نکل آئی کہ جناب اس کو رہا کیا جانی یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو رائٹس دیئے یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو حقوق دیئے حاتم تائی کی بیٹی جب آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تو حضور اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں اور جب وہ واپس جاتی ہے تو حضور فرماتی ہے بہترین نسل کا گھوڑا اسے دو اس میں بیٹھ کے جائے بہترین نسل کے بہترین سازو سمان اسے دو صحابہ کو کہا کہ پروٹل جو سیٹ پروٹوکول ہے اس کے تحت اسے واپس بھیجو جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کا بھائی میان سے تلوار لگا لیتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ اور زنگر روک جاؤ میں مسلمان ہو جان دی یہ ہے اسلام یہ رائٹس ہے جو اسلام نے دیا خواتین کو یہ حقوق ہے جو اسلام نے دیے کہ حضور کی صاحبزادی جب تشریف راتی تو اعتراماً کڑے ہو جاتے کالی کملی بچھا دیتے حضور کی عضوات سے جتنے پیارے انداز میں گفتو چنید کرتے ہیں رول مارڈل ہیں ہمارے لئے یہ چیز جب ہم لوگ خود نہیں بتائیں گے تو یہ گندی آنٹیاں آ کے آپ کے معصوم اس ملک کی عورتوں کو برغلانے کی کوشش کریں گی اب یہ لوگ جو پاکستان کی اسلامی کا آئیڈیالوجی کو تارگیٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے نارنس کلچر اور ٹرڈیشن کو تارگیٹ کرتے ہیں ان کے خلاف اس دی رسپونسیبیلیٹی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ ایف آئی آر درج کریں اس دی رسپونسیبیلیٹی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کے ان لوگوں کے نام ایسیل میں ڈالے اس دی رسپونسیبیلیٹی آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان گندی آنٹیوں کی گندی اینجیس پر پابندی لگائی جائے جو فورل فرنڈنگ پر چل رہی ہیں جو آ کے پچنون کارٹ کھیل کے میرے پتھان بھائی کو ہم نے آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتی ہے بلوچ کارٹ کھیلتی ہے تو مجھے اور میرے بلوچ بھائی کو لڑوانے کی کوشش کرتی ہے مجھے بتائے ہم لوگوں نے آ کے بتایا کہ یہ پتھان جو ہے اس نے اٹھالیس میں تمہیں کشمیر ازاد کرا کے دیا تھا یہ پاکستان کا اصل وارث ہے ہم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ پتھان جو ہے اس نے رشیہ کو توڑ کے ترکوانستان تاجیگستان کلگستان کزاکستان میں تقسیم کر کے سپر پاور کا غرور کھاک میں منایا تھا ہم نے بتایا تھا کہ نواب اکبر بکتی انیس سو اٹھالیس پر بلوچستان سے اٹھا اور سب سے پہلے پاکستان کی حمایت اس نے کی تھی ہم نے اس قوم کو بتایا کہ میرے چونگا کی ماں بہنیں بیٹیاں کائیاں بیلچے لے کے 65 کی جنگ میں چلی گئی تھی اور اس وقت اس وقت جسم پہ بند ماند کے وہ ہندوستانی ٹینکوں پہ کونٹ پڑے تھے ہم نے اس قوم کو بتایا کہ اس وقت ایوب کی کال پہ ایک ایک پتھان اٹھ کے بولتا تھا کہ جناب اکمار شتائیس کا منظر تھا یہ 6 ستمبر کیسا ہے اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجہ ہیتر کیسا ہے یہ پوچھنے والا کون تھا اس وقت آج بھی کے پی کے درو دیوار سے آتی ہے زدا کے جناب ہندوستان والوں کا نراشہ کو پہ خبر خوشبوزرہ یہ بات کرنے والا ہم نے بتایا کہ وہ سندھی جو ہے وہ سندھی بعد میں محمد بن قاسم کا وارث پہلے ہے ہم نے بتایا کہ جناب اس ملک کا شہری خود کو پاکستانی سمجھتا ہے تو اسلام کی نسبت سے سمجھتا ہے because it's the only homeland of from مدینہ پاک which was made on the name of Islam ہم نے اس ملک کو تقسیم ہونے سے بچایا ہم نے ایک اور بنگلہ دیش بننے سے بچایا ہم نے اس ملک کے شہریوں کو جوڑ کے رکھا ہم نے اس ملک میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پرامن شہریوں پہ ان یہاں وہ جبات میرے ساتھ کھڑی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی وجود تھی ان لوگوں پہ معصوم شہریوں پہ اس نظریہ کا دفاع کرنے والوں پہ جب ان پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں نکلے اور ان فاہشہ پہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی یہ قابل برداشت نہیں ہے ہمارے سینئر ساتھ ہیں جو مرکزی خطاب کریں گے اس کے بعد یہ دس پندرہ منٹ کا الٹی میٹم ختم ہے میں پوچھوں گا ان سے ایف آئی آر کی کاپی آئی ہے یا میں موقع کروں ادھر تھانے کی طرف انشاءاللہ شہیر سے آنوی صاحب اور ان کی تیم اور جتنے لوگ یہاں موجود